ہیلو گائز سلطانہ ککنگ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چکن بریانی کی ریسیپی جو کہ ہم سب کی بہت فیوریٹ ہے اور یہ بہت ایزی اور سوادیش ریسیپی ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں ہم وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے انگریڈینٹس کچھ ایسے ہیں ایک کلو چکن، ایک کلو چاون، میں نے نورمل چاون لیے ہیں آپ چاہیں تو باسمتی رائز بھی لے سکتے ہیں پاچ میڈیم سائز کے پیاس جو میں نے کٹ لیے ہیں پندہ سے بیس ہری میٹس بیس سے کٹی ہوئی تین ادرک کے ٹکڑے، چار میڈیم سائز کے ٹاماتر، ایک ٹیبل سپون سوف، ایک ٹیبل سپون لانگ اور گالی میٹس کا پاوڈر ایک ٹی اسپون اوجینو موٹو یا چائنیز سالٹ یہ اپشنل ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تین ٹیبل سپون مکس اچار یا آپ اپنی پسند کا کوئی بھی اچار لے سکتے ہیں چار ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ، ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پسا ہوا سواد انوسان نمک، کچھ سابود گرم مسالے، ایک ٹیبل سپون زیرہ، فوڈ کلر اور کیوڑا ایسنس فوڈ کلر اور کیوڑا ایسنس بھی اپشنل ہیں آپ یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک بڑے پھگونے میں پانچ بڑے چمچ اوائل کے ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہمارے پیاز ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک جب ہمارے پیاز فرائے ہو جائے تو ہم آدھے پیاز نکال لیں گے کارنیشن کے لئے اور آدھے پیاز اسی میں چھوڑ دیں گے دیکھیں میں نے اچھے سے گولڈن براؤن پیاز کر لیے پر اس کو اوورکک نہ کریں اس کے بعد ہم اس میں ہمارے ثابت گرم مسائلے ڈال دیں گے جیرہ ہم چھوڑ دیں گے جیرہ ہم بعد میں ڈالیں گے جب تیل میں ہمارے ثابت گرم مسائلے چٹک جائیں اس کے بعد ہم اس میں ہمارا چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی اچھے سے تل لیں گے چکن کو ہمیں اچھے سے تلنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سوادنسا نمک ڈال دیں گے اس کو ڈکے پکنے کے لئے میں نے چھوڑ دیا تھا اب میں چیک کر رہے ہوں تو دیکھیں ہمارے چکن نے کلر چینج کر لیا ہے اور اس اسٹیج پہ لہسن کی سمیل بھی نکل گئی تھی تو اب ہم اس میں ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے دیکھیں میں ادھرک کا پیسٹ ڈال رہے ہوں اس اسٹیج پہ ہمارے لہسن کی سمیل اچھے سے نکل جانے چاہیے پھر یہ آپ ادھرک کا پیسٹ ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ہمارا زیرہ ڈال دیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں سوفٹ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں لونگ اور کالی میرچ کا پاوڈر بھی ڈال دیں گے گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اوزینو میٹو یعنی چائنیز سالٹ بھی ڈال دیں گے اس سے بریانی کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ہمارے ٹاماتر اور ہری میرچ بھی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ساری چیزوں کا ہم چیکن میں اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں تھوڑا یعنی چار سے پاس ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کو ڈھککے پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اب ہم چیک کر دیں گے ہمارا چکن کل گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں اچھاڑ ڈال دیں گے اچار چکن کلنے کے بعد ہی ڈالیں اچار کو بھی چکن میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور مسالوں میں اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں سارے چار گلاس پانی ڈال دیں گے پانی آپ اپنے چامل کی کوالیٹی کی اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں مجھے پانی کم لگ رہا تھا تو میں آدھا گلاس اور ڈال رہی ہوں تو لگ بگ میں نے سارے چار گلاس پانی ڈالا ہے اب ہم اس سٹیج پہ پانی کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے اگر اس میں نمک کم ہے تو ہم نمک ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک سیکرٹ ٹپ ہے نمک تھوڑا زیادہ ہی رکھیں کیونکہ چامل بھی نمک ایبزوب کریں گے اور اب ہم اس میں ہمارے چامل ڈال دیں گے چامل ڈالنے کے بعد ہم چامل اور پانی کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھکے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے بیچ میں ہم اسے ایک بار چیک کریں گے اس اسٹیج پر اگر پانی آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا گنگنہ پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم واپس اسے ڈھکے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور لیجئے ہماری چکن بریانی بن کے بلکل تیار ہے تو اب ہم اس میں ہمارا فوڈ کلر ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے پر اسے بریانی دکھنے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہے تو ہم ڈالتے ہیں آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں کوئیوڈا وارٹر ڈال دیں گے اسے سمیل بہت اچھے آتی ہے اور ہماری بریانی بلکل تیار ہے اوپر سے گارنیشنگ کے لئے اب ہم اس میں ہمارے جو فرائیڈ اونینز تھے وہ ڈال دیں گے لیجئے ہماری چکن بریانی بن کے اچھے سے تیار ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں